اتری بارڈر پر ہزبولہ نے راکٹ اور دھون حملوں کا جو توفان اسرائیل کے لیے کھڑا کیا ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے البتہ اب یہ توفان دھیرے دھیرے اسرائیل کے بھی تری علاقوں کی طرف پر رہا ہے جس سے اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ابھی تک ہزبولہ نے اسرائیلی سینہ کی کئی سینے چوکیوں کو تباہ کر دیا یہاں تک کہ آئی ڈی ایف کی نئی سینے چوکیوں کو بنتے ہی اسرائیلی چوکیوں کو بنتے ہی اسرائیلی چوکیوں کو حملہ کر رہا ہے ہزبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے یہاں پر راکیٹ پروپیلد ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے اس کے بعد رویسہ ستھ الالن سانے چوکی پر بھی ہزبولہ نے کئی راؤنڈ بولہ بارود برسایا ہے جس سے یہ سانے چوکی پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے اور اس حملے کے بعد اسرائیلی سینک المرچ سائٹ پر اکٹھا ہو رہے تھے جن پر شام قریب چار بچ کر چالیس منٹ پر فرس سے حملہ کر دیا گیا اور اس کے چند منٹوں بعد ہزبولہ نے یرون سائٹ پر ایک طرف پر جون حملہ کیا ہے جس سے آئی ڈی ایف کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے ساتھی جل الالالم بیس کو ہزبولہ نے تحس نحس کر دیا ہے اور رامیہ ملٹری سائٹ پر بھی ایک سیدھا حملہ کیا ہے ہزبولہ کا کہنا ہے کہ اس نے کفاس شب میں ال سماکہ ملٹری سائٹ پر بھی ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے اس کے علاوہ شتولہ سیٹلمنٹ میں اسرائیلی سانیکوں کے ٹھکانے والی ایک پڑی بیلڈنگ پر تو راکٹ پروپیلڈ ہتھیار سے حملہ کیا گیا ہے ہزبولہ کے ان حملوں کو لے کر اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ لیبنان سے داگی گئی انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائلوں سے تین اسرائیلی گھائل ہوئے ہیں جس میں ایک ناغرک بھی شامل ہے آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ ایک اگز دو ہزار چوبیس کو ہزبولہ نے لیبنان سے اتری بارڈر پر قریب تیس راکٹ بھی داگے ہیں اس میں ایک دس راکٹوں کا جتھا بھی تھا جو مزگاو ام علاقے میں آ کر گرہ تھا اس کے علاوہ انہیں بیس راکٹ مطات میں جا کر گرے تھے آئیڈی ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دوران اس نے جوابی حملے میں ہزبولہ کے عیتہ عش شہاب اور بنت جبیل میں کئی لانچروں کو تباہ کر دیا ہے اس کے علاوہ بیٹ لیف تیابہ میں ہزبولہ کے ٹھکانے والی ایک بیلڈنگ کو بھی اڑا دیا گیا ہے اور آئیڈی ایف کے ان حملوں میں ہزبولہ کے حسین موساوی لڑاکے کی بھی موت ہو گئی ہے وہیں دوسری طرف اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے مجدل شمس علاقے میں اس سکول کا دورہ کیا جس کے پلے گراؤنڈ میں ہزبولہ کے ایک راکٹ حملے میں قریب 12 بچوں کی موت ہو گئی تھی اس دوران گیلنٹ نے کہا کہ ہزبولہ کو ان حملوں کی بھاری قیمت چکانی ہوگی ان سب کے بیچ ہزبولہ کے ان حملوں کا ایک بہت بڑا اثر بھی ہوا ہے دراصل 8200 یونٹ کے پرمو بریگیڈیر جنرل یو سی سرائل نے استفادی دیا ہے ان کے استفادی کی جانکاری اسرائیلی نیوز ایجنسی والا نے دی آپ کو بتا دے کہ آئی ڈی ایف کی 8200 وی یونٹ سیگنل انٹیلیجنس، کوٹ ڈکرپشن، کاؤنٹر انٹیلیجنس، سائیبر وارفیر، ملٹری انٹیلیجنس اور سرولانس میں بہت بڑی بھومے کا ادا کرتی ہے یہ ونگ سنگ تراشت کی سرکشہ ایجنسی کے اس طرح کا کام کرتی ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایجنسی اسرائیل کی سب سے بڑی انٹیلیجنس جھٹانے والی سنس تھا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی ماہر ہے حالانکہ اس کے مکھیا سائرائیل پر کئی آروپ لگے تھے وہ یہ تھے کہ 7 اکٹوبر کو 2023 سے پہلے ہماس کی اس طرح کی پلاننگ اور حملوں کو لے کر وہ کسی بھی طرح کی کوئی انٹیلیجنس نہیں جھٹا پائے تھے اُلٹا گلتی سے انہوں نے اپنی پہچان جنتا کے بیچ میں ظاہر کر دی تھی چونکہ یونٹ 8200 رن نے ٹاپ کمانڈروں کی پہچان کو گپت رکھا جاتا ہے